آپ بنجاب سیٹ چلے جائیں تو وہاں عام طور پر گھڑوں کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ دوسرے گھڑوں کے ہاتھ ہوتے لیکن اظہار خوشی کا ہے اسی طرح سے یہاں پر عام طور پر ہمارے جو محافظ ہوتی ہیں مہمی کی رسومات ہیں یا شادی کی رسومات ہیں تو عام طور پر ہمارے ہاں رات میں ہوتی ہیں لیکن آپ پنکیلر سنگھ میں جائیں یا پنجاب سیٹ چلے جائیں تو وہاں عام طور پر دن میں ہوتی ہیں دن رات کا فرق ہے لیکن اظہار خوشی کا ہے خوشی بنانے کا اپنا طریقہ ہے اس طریقے سے بہار اور ممالک میں جائیں آپ کو خوشیاں بنانے کے الگ الگ رہنہ فرائیں اچھا غیر مصدرز کی اگر آپ شادیوں کو دیکھیں اور مصدرزوں کو دیکھیں تو یودو مذہب ہوگا یا اہلِ یہود ہوں گے یا عیسائی ہوں گے ان کی خوشیہ بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مسلمان کہیں پر بھی ہوں گا چاہے وہ ملک پاکستان کا رہنے والا ہو یا ملک پاکستان کی کسی شہر کا رہنے والا ہو یا دور دراز کسی ملک کا رہنے والا ہو مسلمان کہیں کبھی رہنے والا ہوگا وہ اپنی خوشی اپنے طریقے سے منائے گا لیکن خوشی منانے میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو مند نظر بھی اس کا شکر ضرور ادا کرے گا لیکن اور بظاہی میں آپ دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں لیا جاتا بلکہ خوشیہ منانے میں ان کے اپنی رسومات ہیں اپنے دریقے ہیں اور بعض وقت وہ حدود کو پھڑھانتے ہیں لیکن مسلمان کہیں پر بھی ہوگا وہ خوشیہ منانے میں اپنے رب تعالیٰ کو اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو ضرور یاد کریں اور یہی مسلمان کا طور پر امتیاز ہے دنیا میں ہر ملک کی اپنی اپنی تحزید ہے ہر جتی بھی کمیورٹیز ہیں ان کے اپنی اپنی تحزید ہیں لیکن یہ بات کیا بکھیں کہ مسلمانوں کی تحزید کسی سے اخص شدہ نہیں ہے مسلمانوں کی اپنی تحزید اور اس کے خوشی برانے کا دھن ہو یا غم کا موقع ہو وہ ہمیشہ اللہ کی یاد کو اپنے سینوں میں جمع رکھتا ہے اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو روشن کیے رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے قلب کو منور روشن کیے رکھتا ہے یہ طور پر امتیاز مسلمانوں کا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تحزید الگ ہے ساری چیزیں الگ ہیں اس کی خوشی برانے کا اپنا انداز ہے لیکن آج ہم بڑے تمناوں کے ساتھ بڑی رشت بھری دگاہوں کے ساتھ دوسروں کی تحزیدوں کو دیکھیں آج آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی ایمیٹ ہوتا ہے تو ہم کسی ملک کا نام لیتے ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے یہ رسم ادا کی جاتی ہے ہمیں ایسی رسم ادا کریں وہ فلا ملک میں فلا بڑوسی ملک میں جس طریقے سے منگی کی انصومات ہوتی ہیں ہمیں اس طریقے سے کریں مہنگی کی رسم جس طرح وہاں ہوتی ہے اس طریقے سے ہمیں یہاں پر کریں چاہے اس پر کتنا ہی خرچہ کیوں نہ آئے یاد رکھیں ہم دوسروں کی طرف اس وقت دیکھتے ہیں جب اپنے پاس کچھ نہ آپ کے پاس ایک ناملی سی گاڑی ہے اور کسی کے پاس بہت ملکی گاڑ ہے تو دیکھنا سمجھ میں آتا ہے آپ کے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے کسی کے پاس زیادہ بڑا گھر ہے دیکھنا سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پاس نہیں کس کے پاس ہے لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے اس کے باوجود اپنی تہذیب سے غافل ہو کر اپنے اسلام سے اسلام کے احتمال سے غافل ہو کر اوروں کی طرف نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ ان کی رسومات کو اپناتے 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 نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے آج رسومات نے ہمیں اتنا جگڑ لیا ہے کہ ہمیں اصل چیز یاد نہیں نہیں تھے میں سے پہلے بھی یہ واقعہ پسکت چکا ہے اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپرک حاصل کریں کہ اب اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں کہاں سے کہاں ہو چکے پنجابی کسی نوائی گورن میں شادی کی تقریب تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی سے کئی دنوں پہنے ہی رسومات کا آواز ہو جائے یہ رسل یہ رسل یہ رسل یہ رسل پھر کہتا ہے کہ یہ ملوی صاحبان یہ مذہبی طبقہ رسومات سے بنا کرتا نہیں اسلام رسومات سے منع نہیں کرتا ہے لیکن جو رسم اسلامی قدود کو پھلانگیں اسلام اس پر قدرن لگا ہے اسلام اس سے منع کرتا ہے خوشیہ منائے لیکن یہ کس نے کہا کہ بے پردہ یہ کس نے کہا کہ گانا لگایا جائے گانے گایا جائے گانوں کے مقابلے کرائیں یہ کس نے کہا کہ بے پردگی کی جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہوتے یہ رخصتی کا ٹائم آگا ہے اب ہوا یہ کہ ایک شخص جو وہاں موجود تھا اس کا بیان ہے کہ ساری رسومات ہوئی ہیں لیکن یہاں میرے اسلام میں نکا نہیں ہوا اس نکا میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی کیا وہ میں نے کہا کہ رسومات ساری باہر کیا سامنے کیے تو نکا بھی سامنے ہونا چاہیے کہا کہ رخصتی یہ وقت تھا جب میں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ نکا ہوا ہے یا نہیں تو پتہ یہ چلا کہ رسومات کے چکر میں جو اصل مقصد تھا وہ بولے گئے نکا اس وقت تک ہوا ہی گئے پھر جنگی یدی نکا پھر بس میں اخیر میں یہ بیان دینا چاہوں گا کہ یا ایتو اللہی نکا ملت فی السلیمی نکا ایمان باکتا اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ یہ آدھا ادھا ادھا آدھا ادھا یہ نہیں چھتا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اہلی عبود میں سے تھے وہ بڑے عالم تھے اہلی عبود کے یہاں اون کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ خائر پیئے نہیں چاہتے جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اون کی گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو حرام نہیں سمجھا لیکن ایک کناہت آتی تھی اسے جائز سمجھتے تھے لیکن کناہت تھی تو اون کا گوشت تناول نہیں فرماتے تھے اونٹنی کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے صرف اس وجہ سے یہ آیت قریمہ ناظر ہوئی کہ یا ایوہای لذین آمنوا قلول فی السلمی کافہ کے اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو کے جو چیز حلال ہے اس سے حرام سمجھو جو چیز حرام ہے اس سے حلال سمجھو ایسا نہیں چلے گا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایسا نہیں کہ میں چاند نمازیں پڑھ رہا ہوں اور سجل کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں مسجد کے بیٹھا ہوں لیکن باقی حقوق العباد میں کتاہی کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے آپ کو پنجھوکتہ نماز بھی پڑھ گئی ہے اور حقوق یعنی دیگر فرائز ماجبات بھی پورے کر رہے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ میں پنجھوکتہ نمازی ہوں لیکن کاروبار میں جا کر جھوٹ ہوتا ہوں لوگوں سے غبر کرتا ہوں دھوکہ تحیل فراد کرتا ہوں تو میری نمازیں مجھے بچا لیں گی ایسا نہیں آپ کو حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرنی ہے اور حقوق العباد کی بھی مکمل ادائیگی کرنی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہماری سمجھتے تھے کراہت فرما دیتے تھے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حقوق الہی حقوق ربی قرآن کریم میں نازل ہوئے کہ ایسا نہ کرو اور اس کے بعد آپ نے اون کا گوشت اور اون بھی کا دودھ تناول اور نوست کروانا شکریہ اس لیے رما اکوان نے خرمائیا تھا قیاس نہ کر اپنی ملت کو اقوام مغرب سے تو مغرب کی جانب کیوں دیکھتا ہے تو مغرب کی جانب دیکھے گا تو اپنی اصل کھو بیٹھے گا قیاس نہ کر اپنی ملت کو اقوام مغرب سے کیوں کہ خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ ناشی یہ جو اجزاء ترقیبی ہے نا